اسلام علیکم ناظرین آپ ہیں ہماری یوٹیوب چینل مسلمہ ہند پر امید ہے آپ سب خیرے سوں گے میں بھی ٹھیک ہے الحمدللہ دوستو اس بار آپ ویڈیو دیکھا ہے مکنپوش شریف ارز کی تو دوستو ارز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کئی سارے ظاہرین جو بہار سے دور دراز سے سفر کرتے ہوئے سفر کی قلتیں برداست کرتے ہوئے ارز سے مدار العالمین میں پہنچتے ہیں کئی کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں جو ایک ایک ہفتے سے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو ایسے میں ان کا رہنے کھانے کا انتظام کیسے ہوتا ہوگا وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنے ہوتل وہاں پر بنے ہیں بہت کم تعداد میں بنے ہیں لیکن جو وہاں پر محلے ہیں پیچھے درگاہ کے آجو باجو میں اردگرد آس پاس تو ان محلوں میں جو مکانات رہتے ہیں ان مکانات پر بھی آپ کانٹٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہوتل اتنی زیادہ تعداد میں وہاں پر نہیں ہے لیکن جو وہاں پر مکانات بنے ہیں ان مکانات کے جو مالک ہیں وہاں پر ان سے بات کر کے وہ اپنے روم جو ہے مہیا کراتے ہیں کچھ ہدیہ اس کا لیتے ہیں وہ خیر اس کی کوئی بات نہیں اب آپ سے بات کریں لنگر کی تو مکنبو شریف میں ارس کے موقع پر اگر آپ جا رہے ہیں تو لنگر کی بے شمار بھر مار ہے آپ کہیں بھی جا کے دیکھیں گے کہ جگہ جگہ لنگر تقسیم کیا جاتا ہے تین دن برابر ارس کے سام صبح دونوں ٹائم ایسا ہی کچھ لنگر ایک دیکھنے کو ملا ہے مکنبو شریف میں ارس مدار العالمین میں اس بار کیا بلکہ پچیس سالوں سے لگوک ان کے جانکاری کے مطابق بتا دوں لگوک پچیس سالوں سے یہ لنگر عام بریلی شریف سے آ کر مکنبو شریف کے سرزمین پر سبی لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں اس کو لنگر عام کا ایک نو نے نام دیا ہے کیونکہ یہ لنگر سبی کے لیے رہتا ہے اور ہندو مسلم سکھ عیسائی ارس میں جو بھی لوگ سریخ ہوتے ہیں جو بھی لوگ تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ ان سبی کے لیے یہ لنگر رہتا ہے تمام جو وہاں پر پیرزاد ہیں ان کے سبی کے موریدین کے لیے ایسا نہیں ہے کہ خالی کسی ایک پیر صاحب کے موریدین کے لیے ہو بلگی اور سمیں جتنے بھی حضرات آتے ہیں سبی کے لیے وہ لنگر تقسیم ہوتا ہے تو چلیے یہ ویڈیو کو آپ دکھاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ویڈیو بہت چھوٹا سا ہوگا اور امید کرتا ہوں ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں گے بریلی شریف سے جو حضرات آئے تھے ان لوگوں کی بھی بات کو سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں گزارے سے آپ کو ویڈیو پسند آئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں چینل پر نہ ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں بھائی کیا نام ہے آپ کا بھائی یہاں پر جو لنگر چلتا ہے سرکار مدار پاک کے اور سمیں تو آپ لوگ کتنے سالوں سے لنگر کرتے آ رہے ہیں ہم یہاں پر لنگر چودہ سال سے کرتے آ رہے ہیں اور ہر سال ہم بہت پیار محبت سے یہاں خانہ کھلاتے ہیں بیٹھال کے یہ لنگر جو ہوتا ہے خاص مریدین کے لیے ہوتا ہے یا لنگر عام ہے یعنی کہ سبھی کے لیے یہ لنگر عام ہے یہاں پر سبھی لوگ آتے ہیں نون مسلم بھی آتے ہیں مرید بھی آتے ہیں بہار سے لوگ آتے ہیں جیسے کئی کئی ہوتا ہے نا کہ مریدوں کے لیے خاص انتظام کیا جاتا ہے یہاں پہ ایسے بلکل نہیں ہے ہم کسی سے بھیدباؤ نہیں کرتے ہیں جو بھی آتے ہیں ہم سب کو لنگر کب سے شروع ہو جاتا ہے یہاں پر لنگر یہاں پر ہم صبح دس ویسے چالوں کر دیتے ہیں جتنے دل چلتا ہے لنگر لنگر جی تین دن چلتا ہے ہمارے یہاں صبح کی ٹائم میں صبح کی ٹائم میں چلتا ہے دس ویسے اور سام کو سام کو نو ویسے تک تو جو جائری نظرات جو باہر سے آتے ہیں تو وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں نا جی بلکل آ سکتے ہیں ہم کا ویلکم کرتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے کوئی آتا ہے اور کھانا کھاتا ہے اور ہم لوگوں کا بندہ شکریہ کرتا ہے ہماری حسنہ آپ جائری بڑھتی ہے آپ کا کیا نام ہے میرا نام محمد عاصف خان مداری کہاں سے ہیں میں گوویندہ پور سیویگن بریلی بھائی یہ بہت ہے یہ گروپ آپ کا پورا گروپ آیا تو کتنے لوگ آئے ہیں ہمارے گروپ میں لگوک ہمارا جو گروپ ہے اس میں تیس لوگوں کا گروپ ہے جو ہمارے گوھوں سے لنگر ایام کے لیے مکنپور کے لیے آتے ہیں سب لوگ اور جو ہمارا لنگر ہے یہ پندرہ سال سے ہمارے یہاں لنگر کمیٹی زائرینوں کے لیے مکنپور میں انتظام کرتی ہے لنگر ایام اور ہمارا لنگر جو ہے کسی مرید کے لیے نہیں ہوتا یہ لنگر ایام ہے اس لیے اس کو ایک لقب دیا ہے لنگر ایام جو نون مسلم مسلم ویز نون ویز سب کوئی بھی کھا سکتا ہے یہاں پہ آکے ہیں ان کا اپنا تہے دل سے استقبال کرتی ہیں اور زائرینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ہمیشہ انشاءاللہ کھلاتے رہیں گے جب تک جییں گے تب تک لنگر ایام کی لیے ہم اپنے لیے کھلاتے رہیں انشاءاللہ تو دوستو ویڈیو پسند آیا تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اپنے دوستو تک ویڈیو شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں اس طرح کی ویڈیو ابھی اور بھی آتی رہے گی دوستو تو سبسکرائب کریں چینل پر موسیقی